اسلام علیکم میں ہوں شازیب خانزادہ سابق وزیر آدم نواز شریف پہلی بار 1990 میں وزیر آدم بنے مگر انہیں 1993 میں نکالا گیا پھر نواز شریف دو تہائی اکثریت کے ساتھ 1997 میں وزیر آدم بنے مگر 1999 میں جنرل اٹائٹ پرویز مشرف نے انہیں نکالا اس کے بعد 2013 میں نواز شریف ایک بار پھر اقتدار میں واپس آئے مگر 2017 میں تیسری مرتبہ انہیں اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے گٹ جوڑ نے ایک بار پھر وزیر آدم ہاؤس سے نکال دیا اور 2018 میں انہیں انتخابات سے باہر کر کے بیٹی سمیت جینر میں ڈال دیا تا حیات نہ اہل کر دیا اور اب 2024 کے انتخابات میں نواز شریف ایک بار پھر واپسی کی راہ اپنی ہمار کر چکے ہیں اور ان کے الیکشن لڑنے کی راہ میں حائل آخری قانونی رکاوٹ بھی دور ہو گئی ہے اور یہ سب بہت تیزی سے ہو رہا ہے 29 سویبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس میں بری کیا اسی دن نیب نے فلیکشپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کے خلاف اپیل واپس لے لی تھی جو عدالت نے مذہب بھی کر لی تھی اور آج عزیزیہ ریفرنس میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو بری کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں عزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف نواز شریف کی اپیل پر سماعت آج ہوئی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگ زیب پر مشتمل دو رکنی بینچ نے سماعت کی اور عزیزیہ ریفرنس واپس اعتصاب عدالت کو بھیجنے کی نیب کی استعداد مسرد کر دی بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے مختصر فیصلہ سناتے ہوئے عزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل منظور کرتے ہوئے انہیں کیس میں بری کر دیا آج سماعت کے آغاز میں نواز شریف کے وکیل عمدت پرویز نے کہا کہ اس تغاسہ کے اسٹار گواہ جی آئی ٹی کے سربراہ واجز زیہ نے اعتراف کیا کہ زیرے کی فالت ہونے سے متعلق شواہد نہیں ہیں بینامی کی تعریف سے متعلق مختلف عدالتی فیصلے موجود ہیں ہم نے ٹرائل کورٹ کے سامنے بھی اعتراضات اٹھائے تھے ٹرائل کورٹ نے سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی متفرق درخواستوں پر انحصار کیا تھا ایک بھی متفرق درخواست ثابت نہیں کرتی کہ نواز شریف ان اساسوں کے مالک ہیں ٹرائل کورٹ نے جن متفرق درخواستوں پر انحصار کیا انہیں ریکارڈ کا حصہ بھی نہیں بنایا پروسیکیوشن نے آمدی اور اساسوں کی قیمت بتانا تھی پروسیکیوشن نے ثابت کرنا تھا کہ جن کے نام اساسیں ہیں وہ تو زیرے کی فالت ہیں پروسیکیوشن نے ثابت کرنا تھا کہ بینامی جائدات بنائی گئی اگر ثبوت نہیں دیا گیا تو یہ آمدی سے دائد اساسوں کا کیس ہی نہیں بنتا کوئی ایسا کیس نہیں جس میں ملکیت کا واضح اور منطقی ثبوت نہ ہونے پر ملزم کو سزا دی گئی ہو اس تغاثہ اس کیس میں ایک بھی ثبوت نہ لا سکا بارے ثبوت ملزم پر منتقل نہیں ہو سکتا اس کے بعد نیب پروسیکیوٹر نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کی ہدایت پر اعتصاب عدالت میں ریفرنسز دائر کیے گئے نیب ریفرنسز میں تفتیش کے لیے سپریم کورٹ نے جائیٹی بنائی تھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نیب نے بینامی احساسوں کی تفتیش کی ہم نے جو شواہد اکھٹے کیے وہ ریکارڈ کا حصہ ہے اس حوامہ دائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق نے سوال کیا کہ عزیزیا کیس میں پہلے بتائیں کہ کتنے پیسے بھیجے گئے کیسے بھیجے گئے کب فیکٹری لگی یہ بتائیں کہ عزیزیا سٹیل میلز اور ہل میٹل کب بنی تھی کوئی ڈاکیومنٹ ہے تو وہ دکھائیں بتائیں کون سے شواہد ہیں جن سے آپ ان کا تعلق کیس سے جوڑ رہے ہیں جائیدادوں کی مالیت کا تائین کرنے سے متعلق کوئی دستاویز تو ہوگی ریکارڈ پر کوئی ثبوت تو ہوگا کوئی گواہ تو ہوگا آپ بتائیے عزیزیا کب لگائی گئی اس کا نواز شریف کے ساتھ کیا تعلق ہے دلائل میں شواہد بتائیں پھر ان کا تعلق جوڑنے کی کوشش کریں آپ میریٹ پر دلائل نے ہم میریٹ پر سن لیتے ہیں آپ نے بتانا ہے کہ کرپشن اور کرپ پریکٹیسز سے یہ رقم سعودی عرب بھیجوائی گئی نیپ پروسیکیوٹر نے کہا کہ واجد زیا نے تجزیہ کیا کہ نواز شریف ہی حصل مالک ہیں چیف جسس آمیر فاروق نے رماز دیئے کہ واجد زیا تو خود مان رہا ہے کہ ملکیت ثابت کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے نیپ پروسیکیوٹر نے جواب دیا یہ ہمارا کیس ہی واجد زیا کے تجزیہ کی بنیاد پر ہے چیف جسس آمیر فاروق نے رماز دیئے کہ اس ڈاکیومنٹ سے کچھ ثابت نہیں ہوتا مفروضے پر تو کبھی بھی سزا نہیں ہوتی فوٹو کاپیز عدالتی ریکارڈ کا حصہ کیسے بن سکتی ہیں نیپ پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ نواز شریف کے بیٹوں کے پاس اتنے ذرائع نہیں تھے کہ وہ ملے لگا لیتے چیف جسس آمیر فاروق نے پھر سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ نواز شریف کا تعلق کیسے بنتا ہے نیپ پروسیکیوٹر نے پھر یہی جواب دیا کہ یہی بتا رہا ہوں کہ نواز شریف کے بیٹوں کے پاس اتنے ذرائع موجود ہی نہیں تھے چیف جسس آمیر فاروق نے پھر سوال کیا کہ واجد زیانے جو نتیجہ آخص کیا موقعن دستاوی ذات کی بنیاد پر کیا گیا وہ ہمیں دکھا دے مگر نیپ پروسیکیوٹر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا آج کی سماعت میں ساموہ آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ ریفرنس واپس اعتصاب عدالت کو بھیجنے کی نیپ کی سطدا مسترد کر دی اور نواز شریف کی سطدا کے خلاف اپیل منظور کرتے ہوئے انہیں بری کر دیا پچھلے ہفتے ہمارے پروگرام میں رانا صنع اللہ نے کہا تھا کہ بارہ دسمبر کو نواز شریف کے بری ہونے کی امید ہے اور آج ایسا ہی ہوا ہے رانا صنع اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود رانا صاحب بہت شکریہ ہمیں شمع جوائن کرنے کے لیے رانا صاحب زندگی میں کبھی ایسا بہت کچھ ایک ساتھ امید کے اور پلان کے مطابق ہوا ہے آپ کے لئے جو اب ہو رہا ہے دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو ایک جھوٹے کیسز بنائے گئے تھے اور ان میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انصاف فرام کیا ہے میاں نواز شریف کو پاکستان مسلم لیگ نون کو اور یہ انصاف جو ہے یہ جیسے آپ بھی فرما رہے ہیں آپ کو شاید یہ لگتا ہوگا کہ جی یہ بہت جلدی اور فوری ہو رہا ہے ہمیں تو اس کو حاصل کرتے کرتے جو ہے وہ سات سال لگیں اور ان سات سالوں میں جو ہے وہ جلا وطنی بھی ہے ساڑھے تین چار سال کی اس میں قید بھی ہے ڈیرڈ پورے دو سال کی تو یہ یہاں تک آتے آتے یہ کوئی اتنی آسانی سے یہ سارا کچھ نہیں ہوا یہ ایک لمبی سٹرگل ہے جد و جید ہے جبر کے خلاف اور ایسی قوتوں کے خلاف کے جنہوں نے یہ جھوٹے کیسز بنائے وہ اپنے انجام کو پہنچی اور اس کے بعد جو ہے یہ راستہ ہوار ہوا راستہ صاحب انجام کو کیسے پہنچی اور کیا آپ کا اس کی دعا جو ہے وہ اللہ تعالی سے ہم نے ہر لمعہ کی ہے اور ہر لمعہ جو ہے اس جد و جہد کے لیے ثابت قدم رہے ہیں مگر انجام کو وہ شخصیات کیسے پہنچی جنرل فیض حمید ایک زبردست ریٹائرمنٹ کی لائف گزار رہے ہیں جنرل باجوا بھی زبردست ریٹائرمنٹ کی لائف گزار رہے ہیں ساکم نصار بھی گزار رہے ہیں ایک مانیٹرنگ جج لگائے گئے تھے جن کی سربراہی میں یہ فیصلے آئے تھے ان سے کوئی کسی نے سوال نہیں کیا کہ آپ کی مانیٹرنگ میں یہ فیصلے آئے جو کہ ہائی کورٹ ریورس کر رہی ہے وہ ملک کے اگلے چیف جیسٹس بننے جا رہے ہیں تو کون ہے جس کو کے خلاف کچھ بھی ہوا ہے یا وہ اپنے انجام کو پہنچا ہے دیکھیں شاہدے میں جو ہے وہ کسی انکوائری یا کسی پروسس کے بغیر کسی کو مورد الزام تو میں نہیں ٹھائرہوں گا لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو بندہ غلط کرتا ہے اس کی بعض اوقات اسے واضح طور پر سزا ملتی ہے اور بعض اوقات جو ہے وہ اس کے اس کا ضمیر جو ہے اسے اتنی ملامت کرتا ہے اتنی لانتان کرتا ہے اس کے اوپر کہ شاید وہ دوسری سزا سے جو دنیاوی طور پر یا اللہ کے ہاں کسی کو ملنے اسے بھی بڑی سزا ہوتی ہے کیا وہ لوگ آج جن لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا غلط کیا ساری دنیا اس وقت کہہ رہی تھی کہ غلط ہو رہا ہے اور آج جو ہے یہ جب انصاف ملا ہے شریف فیملی کو یا میاں نواشی کو تو کیا ان کے ضمیر انہیں ملامت نہیں کر رہے ہوں گے کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں وہ آج سامنے آکے کسی چیز کو جو ہے وہ فیس کر سکتے ہیں میں سامنے دا ہوں کہ جتنا سکون جتنا اتمنان آج میاں نواشی کو حاصل ہوا ہے یا ہوا ہوگا تو اس سے زیادہ بڑی لانت ان لوگوں کے اوپر برسی ہے اور ان کے ضمیر کے اوپر بوجھ ہے جنہوں نے ناحق یہ کیسز بنائے اور اس کے بعد جو ہے وہ سزائیں دلوائیں مگنان صاحب جو غلط کیا گیا اس کو ریورس بھی ہونا چاہیے اس کا ریورسل تیزی سے ہی ہونا چاہیے مگر یہ بہتر ہوگا کہ پانچ سات سال بعد عمران خان بھی اور ان کی جماعت کے لوگ بھی اسی طریقے سے آپ کی طرح بیٹھ کر کہہ رہے ہوں کہ ہمیں تو پانچ سال لگے یہ انصاف لینے میں یا پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہی کم از کم اپنے روئیے میں لیبل پلینگ فیلڈ دکھانی چاہیے کسی کے فیصلے محفوظ ہو جائیں ناؤنس نہ ہو رہے ہوں سماعت اس طریقے سے نہ ہو رہی ہو نواز شریف صاحب کو ریلیف مل رہا ہو تو آپ کا حق ہے کہ آپ کو ریلیف ملے کیونکہ آپ کے ساتھ نائنصافی ہوئی تھی اور وہ فوری طور پر ملے مگر یہی بات پانچ سال بعد عمران خان کہہ رہے ہو یہ تو مناسب نہیں ہوگا دیکھیں اگر ہمارے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ہمیں اللہ نے حمد دی اللہ نے توفیق دی کہ ہم نے اس کو فیس کیا حمد کی اور اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کے اوپر یقین کیا کہ بلاخر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور انصاف جو ہے وہ بلاخر ہو کے رہتا ہے حق سچ ہی جو ہے وہ بلاخر پتیاب ہوتا ہے تو ہمیں اس کا نتیجہ جو ہے وہ ملا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے شکر پہ ظاہر ہیں باقی اگر کسی اور کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو اس نے اپنی اپنا کیس خود ثابت کرنا ہے اس کا کیس میں نے ثابت نہیں کرنا اور مجھے اس بات سے تو کوئی غرض نہیں ہے حالانکہ انہوں نے ہمارے ساتھ جو زیادتی ہیں کی جس طرح سے انہوں نے ہمیں جیلوں میں رکھا ہے اور آج وہ جس طرح سے جیل میں رہ رہے ہیں کبھی آپ نے سنایا ہمارے موں سے یا کبھی میاں نواشیم نے کہا کہ میں معلوم کر کے تو میں اس کی سہولتیں اور اس کے جو ہے وہاں سے جو اس کو سہولتیں ملی میں ان کو ختم کرتا ہوں کبھی ہم نے اس بات کا ذکر کیا ہے ہم نے تو کبھی جو ہے وہ ایسا نہیں کیا لیکن اگر ان کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے ان کے خلاف اگر کیسز جو ہے وہ غرض منے ہیں وہ فیس کریں حوصلہ کریں صبر کے ساتھ فیس کریں اور اگر وہ حق سچ پہ ہوئے تو انہیں بھی جو ہے وہ بلکل انصاف ملے گا انصاف جو ہے وہ ملنا چاہیے مگر جو آپ کے ساتھ ہوا وہ عمران خان صاحب کو وزیراعظم بنانے کے لیے کیا گیا اب جو آپ یہ توقع کی ہوئے ہیں کہ اب نوازشری صاحب کی راست ساری رکاوٹیں ہٹ گئی ہیں اور اب وہ اگلے وزیراعظم بنیں گے ابھی سے ہی جو خواہشات ہیں وہ خبریں بننا شروع ہو گئی ہیں انہیں خبریں بنا کر پیش کیا جانا شروع کر دیا گیا ہے پھر آپ کے کچھ اتحادی بھی کہہ رہا ہے کہ جی فروری میں سردیاں بہت ہوتی ہیں نئی انتخابات ہو پائیں گے حالانکہ دوہزار اٹھارہ دوہزار آٹھ میں انتخابات ہو چکے ہیں مطرمہ بن نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد فروری میں تو کہیں جو خواب ہے نوازشری صاحب کا یا خواہش ہے آپ لوگوں کیوں نے دوبارہ وزیراعظم بنانے کی وہ دھری کی دھری تو نہیں رہ جائے گی سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق کے باوجود نہیں نہیں شہادت ہماری نہ کوئی خواہش ہے نہ کوئی ہمارا خواب ہے ملک کو جس طرح سے اچھے بھلے چلتے ملک کو اور لوگوں کو اپنی زندگی گزارتے سترہ اٹھارہ کے حالات دیکھیں جس طرح سے اس ملک کو تباہ کیا گیا جس طرح سے ایک ایسے سکش کے سپرد کیا گیا کہ جس نے بٹھا بٹھا دیا اس معاشرے کا بھی اور اس ملک کی اکانومی کا بھی ہم نے تو اسے درست کرنے کی ذمہ داری لیتے ہوئے اپنا فرض سمجھتے ہوئے ہم نے خود کو عوام کے سامنے یا قوم کے سامنے ہم نے وعدہ کیا ہے دعویٰ کیا ہے اپنے آپ کو پیش کیا ہے اکیس اکتوبر کو باقی اس میں اگر عوام اپنے ووٹ کی طاقے سے الیکشن تو ہونے ہیں نا الیکشن اگر کوئی کہتا ہے کہ جی ملتوی ہونے چاہیے ہم تو نہیں کہتے کہ ملتوی ہونے چاہیے ہم بالکل اس بات کے ساتھ کھڑے ہیں کہ آٹھ فروری کو الیکشن ہونے چاہیے اور الیکشن آخر ہونے ہونے ہیں یہ چودہ مئی اگر دو ہزار تئیس کو نہیں ہوئے تو یہ آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کو ہو جائیں گے لیکن یہ تو آخر ہونے ہیں اور ہو کے رہنے ہیں اور سیاسی جماعتوں نہیں جو ہے وہ الیکشن لڑنے ہیں اور آپ کو پورے معاملہ یہ ہے کہ ہمارے خلاف جو کیا گیا ہمارے خلاف جو کیا گیا وہ تو اس لیے کیا گیا نا کہ اس اس پروجیکٹ کو پورا کرنا تھا اس فتنے کو اس ملک کے اوپر مسلط کرنا تھا ہمارے ساتھ تو سارا کچھ اس لیے کیا گیا اور مگر آدم آپ کو ابھی بھی کرویس تھے جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے نہیں سننے نا جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہم نے کیا ہے ہم نے تو نہیں کیا ہم تو اس کا ٹول نہیں بنے وہ تو اس نے خود کیا ہے مگر آدم صاحب آٹھ فروری کو آپ کو یہ سیفر والا معاملہ آٹھ فروری کو عدد میں نکاح کرنے والا معاملہ یہ ہم نے کیا ہے مگر آٹھ فروری کو آپ کو انتخابات ہوتے رذر آ رہے ہیں آپ کو یقین ہے کہ آٹھ فروری کو ہی انتخابات ہوں گے جی مجھے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ اور چیف جسس پاکستان کے اس وعدے پہ کہ یہ پتھر پہ لکیر ہے کہ آٹھ فروری کی ڈیٹ جو ہے وہ الیکشن ہوں گے مجھے اس کے اوپر پورا یقین ہے اور یہ خامخواہ کی افواں ہیں اور خامخواہ کوئی ایک بات کرتا ہے تو اس کو بات کو جو ہے اس بات کے اوپری بھی بقیدہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ ایسا نہ کیا جائے لیکن اس کے باوجود جو ہے بعض حلقے جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ بڑا چڑھا کے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو میں کسم میں سمجھ دا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے ہم تو بھرپور تیاری میں آج بھی سارا دن جو ہے وہ ہم نے بیٹھ کے یہی کام کیا اور کئی دنوں سے صبح نو بجے سے لے کے آپ یقین کریں کہ رات نو دس بجے تک جو ہے وہ ہم الیکشن ور کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ آٹھ فروری کوئی الیکشن ہو رہے ہیں تو اس لیے میند کرنا ہے اس لیے کام کرنا ہے بہت شکریہ رسول اللہ صاحب کی گفتوگا آپ نے سنی پرڈام میں بریکش شامل کرے گیا آج گیارہ سال کے بعد صدارتی ریفرنس پر سمات ہوئی ہے کہ ذلفقار علی بھٹو صاحب کا جو عدالتی قتل جسے کہا جاتا ہے وہ فیصلہ سپریم کورٹ کا درست تھا یا نہیں تھا عدالت میں جیو نیوز کی کچھ انٹریویوز کا حوالہ دیا اس کی کاپیز مانگی ہیں سامریت کے دوران سزائے موت سنائی بعد میں اس فیصلے کے تحت انہیں پھانسی بھی دے دی گئی اور ذلفقار علی بھٹو کو دی گئی اس سزائے موت کو آج تک عدالتی قتل قرار دیا جاتا ہے جبکہ آج سپریم کورٹ کے نور اکنی بینچ نے عاصف علی زرداری کی طرف سے دائر کردہ بھٹو کیس سے متعلق سزارتی ریفرنس پر سمات کی ہے اور عدالتی کاروائی دیکھنے کے لیے قائدہ پیپس پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری اور سابق صدر عاصف علی زرداری بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے اور بلاول بھٹو نے اس کیس میں فریق بننے کی درخواست بھی دائر کر دی ہے ساتھی اٹاؤنی جنرل نے آج عدالت میں واضح کیا ہے کہ انہیں ہدایات ملی ہیں کہ حکومت اس ریفرنس کو چلانا چاہتی ہے اس کے علاوہ احمد رضا قصوری بھی آج کی سمات میں پیش ہوئے جن کے والد کے قتل کے الزام میں ظلفکار علی بھٹو کو پاسی کے سزا سنائی گئی تھی اور انہوں نے عدالت سے درخواست کی کہ اس کیس میں انہیں بھی سنا جائے ساتھی عدالت نے اس کیس کی براہ راست نشریات دکھانے کی منظوری بھی دے دی اور اس کیس میں نو عدالتی معاونین بھی مقرر کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے عدالت نے کیس کی مزید سما جنوری کے دوسرے ہفتے تک ملتوی کر دی یہ اور کہا ہے کہ جنوری سے صدارتی ریفرنس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر ہوگی آج کی سماعت میں ظلفکار علی بھٹو کے کیس سے متعلق جیو نیوز پر چلنے والے انٹریوز کا ذکر بھی ہوا اور پھر عدالت نے جیو نیوز کے پاس ظلفکار علی بھٹو کیس سے متعلق انٹریوز اور کلپس کا ریکارڈ فراہم کرنے کی ہدایت کر دی یعنی اس وقت سپریم کورٹ میں اس کے اپنے ہی ماضی کے متنازع فیصلے سے متعلق سماعت جاری ہے ایک ایسا فیصلہ جس کے ذریعے پاکستان کی سپریم کورٹ نے نہ صرف ایک سابق وزیراعظم کے عدالتی قتل میں سہولتکار کا کردار ادا کیا بلکہ اپنی ساکھ پر ایک ایسا دھبا لگا دیا جسے کبھی بھی مٹایا نہیں جا سکتا جس کا ازالہ نہیں کیا جا سکتا اور اس کیس میں پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے ایک متنازع ترین فیصلہ دینے کے لیے فوجی قیادت کے ساتھ جو سمجھوتا کیا تھا اس کے بعد سے پاکستان کی سپریم کورٹ نے مزید زوال ہی زوال دیکھا اور سابق وزیراعظم زلفقہ علی بھٹو سے متعلق عدالتی فیصلے کے خلاف جو ریفرنس اس وقت سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے اسے بارہ سال پہلے دوہزار گیارہ میں پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمن اور اس وقت کے صدر آصف علی زرداری نے بطور صدر سپریم کورٹ میں دائر کیا تھا اور زلفقہ علی بھٹو فانسی کیس کے فیصلے سے متعلق عدالت کی رائے مانگی تھی اس ریفرنس میں بنیادی طور پر پانس سوالات اٹھائے گئے تھے جس میں پہلا سوال یہ تھا کہ کیا زلفقہ علی بھٹو کے قتل کا ٹرائل آئین میں درج بنیادی انسانی حقوق کے مطابق تھا دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا زلفقہ علی بھٹو کو فانسی کی سزا دینے کا سپریم کورٹ کا فیصلہ عدالتی نظیر کے طور پر سپریم کورٹ اور تمام ہائی کورٹ پر لاغو ہوگا اگر نہیں تو اس فیصلے کے نتائج کیا ہوں گے ریفرنس میں اٹھایا گیا تیسرا سوال یہ تھا کہ کیا زلفقہ علی بھٹو کو سزا موت سنانے منصفانہ فیصلہ تھا کیا زلفقہ علی بھٹو کو سزا موت سنانے کا فیصلہ جانی دارانہ نہیں تھا چودر سوال یہ تھا کیا زلفقہ علی بھٹو کو سنانے والی سزا موت قرآنی حکامات کی روشنی میں درست ہے اور پانچوہ سوال یہ تھا کیا زلفقہ علی بھٹو کے خلاف دیئے گئے ثبوت اور گواہن کے بیانات ان کو سزا سنانے کے لیے کافی تھے اس ریفرنس پر گیارہ نومبر دوہزار بارہ کو آخری سمات ہوئی تھی اور پھر گیارہ سال تک یہ ریفرنس کسی بھی چیف جسس نے سمات کے لیے مقرر ہی نہیں کیا اور اب ان سوالات پر مبنی ریفرنس پر اس وقت سپریم کورٹ میں سمات جاری ہے مگر سوال یہ ہے کہ وہ کونسا کیس ہے جو زلفقہ علی بھٹو کے قتل کی وجہ بنا اور اس وقت کی ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک نے کیوں اور کیسے اس میں سہولتکاری کا کردار ادا کیا اس کا جائزہ لیتے ہیں 1965 کی پاک بھارت جنگ کے بعد اس وقت کے وزیر خارجہ زلفقہ علی بھٹو نے جنرل ایوب سے اپنے راستے جدا کر لیے اور پاکستان پیپرز پارٹی کے نام سے اپنی ایک جماعت بنائی جسے حواب میں بہت مقبولیت ملی پاکستان میں 1970 کے الیکشن سے پہلے قصور سے تعلق رکھنے والے سیاستدان احمد رضا قصوری نے زلفقہ علی بھٹو کی پیپرز پارٹی میں شمولیت اختیار کی اور لاہور سے پارٹی ٹکٹ پر قومی اسمیلی کا الیکشن بھی جیتا مگر جب پاکستان پیپرز پارٹی 1972 میں اقتدار میں آئی تو پیپرز پارٹی کے اندر زلفقہ علی بھٹو سے ناراض لوگوں کا ایک چھوٹا سا گروپ بن گیا جس کی قیادت احمد رضا قصوری کر رہے تھے جو زلفقہ علی بھٹو کی مختلف پالیسیز کے ناقد بن گئے اور پھر 11 نویمبر 1984 کو احمد رضا قصوری اپنے گھر والوں کے ساتھ لاہور میں شادمان کونونی سے موڈل ٹاؤن میں واقع اپنے گھر جا رہے تھے تو ان کی گاڑی پر مختلف اطراف سے فائرنگ ہو جاتی ہے اور احمد رضا قصوری گاڑی روکنے کی بجائے سر نیچے کر کے اسے چلاتے رہے اسی دوران احمد رضا قصوری کے ساتھ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ان کے والد نواب محمد احمد قصوری ان کے کندے پر آگے رہے کیونکہ نواب محمد احمد خان کے سر میں گولیاں لک چکی تھیں اور وہ خون میں لطپت ہو چکے تھے اور پھر ان کے بیٹے تیزی کے ساتھ گاڑی لاہور کے یونائٹڈ کرسچن اسپتال لے جاتے ہیں اور وہاں نواب احمد خان قصوری کا آپریشن شروع کر دیا جاتا ہے اور اسی دوران پولیس الکار بھی اسپتال پہنچ جاتے ہیں اور اس وقت کے علاقائی ایسے چو عبدالحی نیازی احمد رضا قصوری سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو اس حملے کے پیچھے کس پر شک ہے تو احمد رضا قصوری اس سوال کے جواب میں ذلفقار علی بھٹو کا نام لے دیتے ہیں مقدمہ درج کرنے کی تفصیلات احمد رضا قصوری نے خود ایک انٹرویو میں بتائی یعنی خود احمد رضا قصوری کے مطابق ذلفقار علی بھٹو صاحب کی اجازت سے ہی ان کا نام یعنی ملک وزیر آزم کا نام اس ایف آئی آر میں ڈالا گیا احمد رضا قصوری کے والد کے قضل کی ابتدائی طور پر تحقیقات اس وقت کے ڈی ایس پی عبدالعہد کر رہے تھے لیکن انتقال ہو گیا تو یہ ذمہ داری سپیشل برانچ کے محمد وارس کو سومب دی گئی پھر اکٹوبر 1975 میں تحقیقاتی افسر محمد وارس کی زفارشات پر کیس یہ کہہ کر داخل دفتر کر دیا گیا کہ ملزمان کا سراغ نہیں لگایا جا سکا پھر بعد جولائے 1970 کو فوجی آمیر جنرل زیہو لکھ نے زلفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ اُلٹ کر ملک میں مارشلالہ نافذ کر دیا اور دعویٰ کیا کہ وہ نوے دن کے لیے آئے ہیں اور نوے دن میں الیکشن کروا کر ملک میں جمہوریت بحال کر دیں گے لیکن زیہو لکھ اندر ہی اندر ایک الگ منصوبہ بندی کر کے آئے تھے اور ان کی یہ منصوبہ بندی رنگ بھی لائی مارشلالہ کے فوری بار اچانک احمد حضر قصوری کے والد کے قتل سے متعلق ایف آئی آر پر تیزی سے کام شروع ہو گیا اور پھر جنرل زیہو لکھ کی طرف سے زلفقار علی بھٹو کی حکومت گرانے کے دو مہینے بعد یعنی ستمبر 1977 کو تین سال پرانی ایف آئی آر کا سہارا لے کر زلفقار علی بھٹو کو گرفتار کر لیا گیا لیکن زلفقار علی بھٹو کی گرفتاری کے دس دن بعد لاہور آئی کورٹ کے جج جسٹس کے ایم سمدانی نے زلفقار علی بھٹو کو زمانت پر رہا کر دیا جس کے نتیجے میں موینا طور پر جسٹس سمدانی کو فوری طور پر عوضے سے اٹھا دیا گیا اور تین دن بعد زلفقار علی بھٹو کو دوبارہ اسی کیس میں مارشلالہ کے تحت گرفتار کر لیا گیا اسی دوران لاہور آئی کورٹ میں نئے ججی سائنات ہوئے اور زیاہ الحق کے مارشل لاو میں لاہور آئی کورٹ کے جج مولوی مشتاق حسین کو لاہور آئی کورٹ کا چیف جیسٹس بنا دیا گیا اہم بات یہ ہے کہ مولوی مشتاق جن کا تعلق جنرل زیاہ کے آبائی شہر جالندر سے تھا ان کی خواہش کے باوجود انہیں زلفکار علی بھٹو نے اپنی حکومت میں لاہور آئی کورٹ کا چیف جیسٹس نہیں بننے دیا تھا اور اسی وجہ سے وہ زلفکار علی بھٹو سے ناراض تھے لیکن زیاہ الحق نے زلفکار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ علڑ کر جیسے ہی تین سال پرانی ایف آئی آر پر ان کے خلاف کاروائی آگے بڑھائی تو جنرل زیاہ نے مولوی مشتاق حسین کے ذاتی انات کا فائدہ اٹھا کر انہیں لاہور آئی کورٹ کا چیف جیسٹس بنا دیا ایسی دوران احمد رضا کسوری جنہوں نے لاہور کی سیشن عدالت میں اپنے والد کے خلاف پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کی تھی اور اس میں زلفکار علی بھٹو کو ملزم کے طور پر نامزد کیا تھا لیکن جیسے ہی اس کیس میں شہادت ریکارڈ ہونا شروع ہو گئی تو احمد رضا کسوری نے ملزم کے طاقتور ہونے کی منیات پر یہ مقدمہ لاہور ہائی کورٹ میں منتقل کرنے کی درخواست دائر کر دی اور پھر حکومتی پروسیکیوٹر نے اس کی ساری ذمہ داری خود لے لی اور یہ کیس لاہور ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہو گیا جہاں کہ چیف جیسٹس زلفکار علی بھٹو کے خلاف اناد رکھنے والے مولوی مشتاک تھے مولوی مشتاک تھے اس کیس میں پانچ رکنی بینج بنا دیا جس نے قتل کے کیس میں باقاعدہ زلفکار علی بھٹو کا ٹرائل بھی شروع کر دیا اور اس تغاصہ نے اس کیس میں اکتالیس گواہن کو پیش کیا اور یہ ملک کی عدالتی تاریخ کا غالباً واحد کیس ہے جس میں ہائی کورٹ ٹرائل کورٹ بن گئی فیڈل سیکیورٹی فورس کے ڈریکٹر جنرل مسعود محمود اور دیگر نے زلفکار علی بھٹو کے خلاف گواہی دے دی جس کے بعد دو مارچ 1978 کو لاہور ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کی حیثیت سے اس کیس کی کاروائی مکمل کی اور 18 مارچ 1978 کو صبح آٹھ بجے چیف جسیس مولوی مشتاق جسیس زکی الدین جسیس غلباز خان جسیس ایمیچ کریشی اور جسیس آفتاب حسین نے متفقہ طور پر زلفکار علی بھٹو کو احمد عزق قصوری کے والد کے قتل کیس میں سزائے موت سنا دی اور چار سو صفات پر مبنی یہ فیصلہ جسیس آفتاب حسین نے تحریر کیا تھا اور باقی جسیس نے اس فیصلے سے اتفاق کیا تھا فیصلے میں یہ قرار دیا گیا تھا کہ زلفکار علی بھٹو اس کیس میں سازشی تھے جنہوں نے فیڈرل سیکیورٹی فورس کو اپنی سیاسی مخالفین سے بدلہ لینے کے لیے استعمال کیا ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد زلفکار علی بھٹو کے خاندان نے سپریم کورٹ میں اسے چیلنج کیا جہاں مئی 1978 میں نو جدیس کے سامنے یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہوا وہ نو رکنی بینچ چیف جسٹس انوار الحق سمیت جسٹس محمد اکرم جسٹس دوراب پٹیل جسٹس عبدالحلیم جسٹس نسیم حسن شاہ جسٹس غلام صفدر شاہ جسٹس کرم الہی جسٹس وحید الدین اور جسٹس قیسر خان پر مشتمل تھا مگر چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس انوار الحق جو زیاء الحق کے قریب سمجھے جاتے تھے انہوں نے کیس کی سماعت جولائی 1978 تک ملتوی کر دی کیونکہ تاثر یہ تھا کہ اس نو رکنی بینچ میں سے پانچ جڑس جسٹس زلفکار علی بھٹو کے خلاف دیے جانے والے سزائے موت کے فیصلے کے خلاف ہیں جس میں جسٹس قیسر خان اور جسٹس وحید الدین بشامل تھے مگر جیسے ہی دوبارہ اس کیس کی سماعت شروع ہوئی تو جسٹس قیسر خان ریٹائر ہو چکے تھے اور جسٹس وحید الدین بیمار پڑ گئے تھے اور اب تک یہ تنازعہ برقرار ہے کہ جسٹس وحید الدین کے واقعے میں بیمار ہوئے تھے یا جنرل زیا نے انہیں اس کیس سے علیدہ ہونے کے لئے کہہ دیا تھا کیونکہ والاہر آئی کورٹ کے فیصلے کے خلاف تھے بہرات ان دونوں ججز کی عدم موجودگی میں چھے فروری انیس سو اناسی کو سپریم کورٹ نے چار تین کے تناسب سے زلفکار علی بھٹو کو مجرم قرار دے دیا اور ان کی سزائے موت برقرار رکھی اکثریتی ججز میں جسٹس انوار الحد جسٹس کرم الہی جسٹس نسیم حسن شاہ اور جسٹس محمد اکرم شامل تھے جبکہ فیصلے سے اختلاف کرنے والے ججز میں جسٹس دوراب پٹیل جسٹس غلام سفدر شاہ اور جسٹس محمد علیم شامل تھے فیصلے کے بعد زلفکار علی بھٹو کے خاندان کے پاس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دائر کرنے کے لئے صرف سات دن تھے اور پھر انہوں نے نظر ثانی دائر کی اور پھر چوبیس مارچ کو یہ نظر ثانی کی درخواست بھی مسرط کر دی گئی اور چار اپریل کو زلفکار علی بھٹو کو راول پنڈی کے سینٹرل جیل میں پھانسی بھی دے دی گئی اور ان کی تدفین بعد میں ان کے گاؤں گھڑی خدا بخش میں کر دی گئی اور زیاؤلہ جو جمہوریت کو بحال کرنے کے نام پر آئے تھے اور جنہوں نے نوے دن میں الیکشن کرانے کا دعویٰ کیا تھا انہوں نے دس سال تک پاکستان پر آمرانہ حکومت کی اور ملک کو آمریت مذہبی انتہا پسندی کی طرف دھکیل دیا مگر زلفکار علی بھٹو کے قتل کے کافی سال بعد سپریم کورٹ کے ججی سمیت مختلف عدداروں نے زلفکار علی بھٹو کے کیس میں زادتی کی نشاندہ ہی کی جسے واضح ہو گیا کہ زلفکار علی بھٹو کا عدالتی قتل صرف زیاؤلہ کی آمریت کو آگے بڑھانے کے لیے تھا جسٹس ریٹائر نصیم حسن شاہ جنہوں نے سپریم کورٹ میں زلفکار علی بھٹو کی فاسی برقرار رکھنے کا فیصلہ دیا تھا اور بعد میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی بنے انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد جیونی اس کے میزبان افتخار احمد کو انٹرگو دیتے ہوئے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مولویو مشتاق زلفکار علی بھٹو کے دشمن تھے انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ اگر وہ اختلافی نوٹ لکھ دیتے تو آج زلفکار علی بھٹو کی جان بچ جاتی اور اس کا انہیں بہت افسوس رہا اس انٹرویو میں جیسٹ نسیم حسن شاہ نے یہ بھی تسلیم کیا کہ نوکری کا مسئلہ آتا ہے تو تمام جسٹس اہبان اتنے بہدوں نہیں ہوتے جبکہ جیسٹس دوراب پٹے جنہوں نے زلفکار علی بھٹو کی سزائے موت کے فیصلے سے اختلاف کیا تھا انہوں نے بھی اپنے انٹرویو میں بتایا کہ زلفکار علی بھٹو کے کیس میں کیا 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 گیا کیسے وعدہ ماف گواہ بنائے گئے کیسے قانون کو توڑ مرود کر اس کا استعمال کیا گیا اور یہ بھی بتایا کہ جیسٹس وحید الدین جو بیمار ہو گئے تھے وہ اس کیس میں ان سے مشورہ کرتے تھے اور وہ بھی سازا کے اختلافی فیصلے پر دستخط کرنے والے تھے جیسٹس سپریم کورڈ کی جیسٹس کے بیانات تھے مگر راول پنڈی کے جیس جیل میں زلفکار علی بھٹو کو قید کیا گیا تھا وہاں آئیس آئی کے ایک کرنل رفیود دین کو تائنات کیا گیا تھا ان کی ذمہ دار یہ لگائی گئی تھی کہ بھٹو کیس کے دیگر ملزمان سے ملاقات کر کے ان کا حوصلہ بڑھائیں تاکہ وہ اپنے بیانات سے پیچھے نہ ہٹیں اور ایک دن انہیں معاف کر دیا جائے گا جس کا اعتراف خود کرنل رفیود دین نے کیا کرنل رفیود دین نے یہ بھی اعتراف کیا کہ زلفکار علی بھٹو کے سیل کو اس طرح بکیا گیا تھا کہ کاغذ کے پھڑ پھڑانے کی آواز بھی سن لی جاتی اس کے علاوہ کرنل رفیود دین نے بتایا کہ انہیں یہ حکم ملا تھا کہ اگر سپریم کورد زلفکار علی بھٹو کو ریہا کرنے کا حکم دے بھی دے تو بھی انہیں جیل سے ریہا نہیں کرنا اس کے علاوہ موڑیدہ چیف جیسل اس قاضی فائدی سائق تقریب کے دوران زلفکار علی بھٹو کیس سے متعلق بات کر چکے ہیں اور یہ موقع اختیار کر چکے ہیں کہ میری آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں جب جیسل کہتے ہیں کہ میرے اوپر دباؤ تھا کیا دباؤ کی وجہ سے کسی کی جان لے لیں گے جیسل کہ میرے اوپر مجھے اس کے علاوہ پاکستان کے ممتاز شاہ رحمت فراز نے پی ٹی پی کو انٹریبیو دیتے ہوئے کہا تھا کہ مارشل لاؤ سے پہلے زیاہ الہک نے انہیں ملاقات کے لیے بلایا اور انہوں نے زلفکار علی بھٹو کی بہت تعریفیں کی مگر اگلے ہی ہفتے ان کی حکومت گرا دی اس کے علاوہ جنرل فیض علی چشتی جو 1977 میں زیاہ الہک کے مارشل لاؤ کے لیے راستانوار کر رہے تھے انہوں نے اپنے ایک انٹریبیو کے دورانی تسلیم کیا کہ مارشل لاؤ سے ایک دن پہلے یعنی چار جولائے تک حکم تھا کہ وزیراعظم کے گھر تک کوئی نہ پہنچے اور پانچ جولائے تک جب مارشل لاؤ لگا تو حکم ملا کہ وزیراعظم کے گھر سے باہر کوئی نہ نکلے اور اس سب کے بعد جنرل زیاہ الہک نے ذل فکار علی بھٹو کو عدالت کے ذریعے قتل کرا دیا پانچی دلوا گئی جب بھٹو صاحب کو پانچی دی گئی تھی تو اس سے پہلے ان کی بیٹی بنظیر بھٹو کی ان سے ایک ملاقات ہوئی تھی جس کی تفسیرات بعد میں خود انہوں نے بتائی اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ صدارتی ریفرنس پر کیا فیصلہ کرتی ہے سپریم کورٹ میں جیجز کے درمیان تنازعہ شیدت اختیار کرتا جا رہا ہے بینچز کی تشکیل کے معاملے پر جیجز کمیٹی کے عراقین اختلاف کا اظہار کر رہا ہے کل جیجز جیجز کی تشکیل پر اعتراض اٹھاتے ہوئے سپریم کورٹ کے ریجسٹرار کو خط لکھا تھا اور اس کے ساتھ سترہ نویمبر کو چیف جیجز قاضی فائزہ کو لکھے گئے اسی طرز کے ایک اور خط کو بھی منسلک کیا تھا جس پر آج چیف جیجز قاضی فائزہ کا اٹھارہ نویمبر کو جیجز جیجز قاضی فائزہ کا اٹھارہ نویمبر کو لکھا گیا جوابی خط سامنے آ گیا ہے اور اس خط کے مطابق مجھے آپ کا سترہ نویمبر کا خط محصول کر کے مایوسی ہوئی جس میں آپ نے سپریم کورٹ پریکٹس انڈ پروسیجر ایک دوہزار تیس کے تحت بننے والی کمیٹی کے کام کے مارے میں لکھا تھا آپ نے الزام لگایا کہ بینچز کی تشکیل سے متعلق آپ سے مشورہ نہیں کیا گیا میرے دروازے اپنے تمام کلیکس کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں میں انٹر کام اور سیل فون پر دستیاب ہوتا ہوں مگر حیران کن طور پر آپ نے نہ ہی انٹر کام پر اور نہ ہی فون کال پر مجھے اپنے تحفظات کا اظہار کیا آپ کا خط محصول ہونے کے فوری بعد میں نے آپ کو انٹر کام پر کال کی تھی لیکن جواب نہیں ملا اس کے بعد میں نے اپنے ستاف سے کہا کہ وہ آپ کے دفسر سے رابطہ کریں جس پر مجھے معلوم ہوا کہ آپ جمعے کی دوپیر کو کام کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہی لہر کے لیے نکل گئے ہیں ہمیں چھے دن کام کرنے کی تنخواہ ملتی ہے ساڑھے چار دن کام کرنے کی نہیں چیف جسس قاضی فائیسہ نے مزید لکھا کہ ایک جج کی بنیادی اور پہلی ذمہ داری عدالتی کام دیکھنا ہوتا ہے اس لیے میں نے پہلے کامیٹی کی میٹنگ اس دن پاس ہونے والے تمام آرڈرز کی تحریر ان کا مطالعہ اور دستخط کے بعد رکھی تھی اور یہ جمعہ کا دن ہی بنتا تھا لیکن آپ کی درخواست کے بعد کامیٹی میٹنگ جمعہ رات کو رکھی گئیں جسے اب میں غلطی سمجھتا ہوں اگر مجھے آپ سے یا جیسے سردار تاریخ محصول سے مشاورت نہ کرنی ہوتی تو کیا میں مشاورت کے مرحلے کو سپورٹ کرتا یا اس کو مانتا اور اپنے اوپر مشاورت کا یہ مرحلہ مسلط کرتا جبکہ ایک بینچ جس کا آپ حصہ تھے آپ نے اس قانون پر عمل درامت کو موطل کر دیا تھا میں آپ کو 18 ستمبر کو اپنا دفتر سبالنے کے بعد دستخط کیا گیا سب سے پہلا آرڈر یاد کرواتا ہوں جس کے مطابق چیف جسس نے سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کے تناظر میں پیش آنے والے چیلنجز کا ذکر کیا اور کیونکہ اس معاملے کا فیصلہ ذریعہ التوا ہے تو وہ اپنے دو سینئر ساتھیوں جسس سردار تاریخ مسعود اور جسسس اجازال احسن کے ساتھ بینچ کی تشکیل اور کیسز فکس کرنے کے حوالے سے مشاورت کریں گے جس کی ان دونوں ججز نے حامی بھی بھری جس سے قاضی فائزہ کے خط کے مطابق کمیٹی کے اجلاسوں میں ہم نے جو فیصلہ کیا ہے اگر میں اس کی پامندی نہیں کرنا چاہتا تو کیا میں ان اجلاسوں کے فیصلوں کے منٹس ریکارڈ کرواؤں گا اور پھر کیا انہیں سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرواؤں گا اس سے پہلے کہ میں آپ کی بلا جواز الزامات کا جواب دو میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کمیٹی کا پہلا اجلاس آپ کی عدم دستیابی کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوا دوسرا اجلاس اس لیے نہیں ہو سکا کہ آپ ہانگ کانگ میں کانفرنس میں شرکت کر رہے تھے پھر اگلی جمعیرات یعنی 9 نومبر کو عام تحتیل کا اعلان کر دیا گیا اور گزشتہ جمعیرات یعنی 16 نومبر کو ہمارے ساتھی کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے کمیٹی کا اجلاس نہیں ہو سکا اور آپ نے اس پر رضا بندی ظاہر کر دی تھی کہ اجلاس کو آئندہ حفظے تک ملتوی کر دیا جائے جیسے قاضی فائی ریسا نے اپنے جواب میں وزید لکھا ہے کہ اپنی طرف سے میں پوری طرح دستیاب رہا ہوں کبھی بھی میٹنگ اس وجہ سے ملتوی نہیں کی کہ اسے اٹینڈ کرنا میرے لیے مشکل ہوگا اور میں ہمیشہ اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر چلا ہوں چیف جسس کے خط کے مطابق جہاں تک تازہ عدالتی روسٹر جاری کرنے کا معاملہ ہے تو وہ ضروری ہو گیا تھا کیونکہ کچھ ججز دستیاب نہیں تھے آپ اور جسی آیا افریدی ایک کانفرنس اٹینڈ کرنے کے لیے ہانگ کانگ میں تھے جبکہ جسس سردار تاریخ مسود نے بیٹی کی شادی کے سلسلے میں چھٹی لے لی تھی اور پھر وہ بیمار ہو گئے تھے جبکہ جسس مظاہر علی نقوی جمعہ کے دن کام کے لیے کبھی دستیاب ہی نہیں ہوئے ہیں لیکن آخری وقت میں اپنی ادم دستیابی سے متعلق ریجسٹرار کو آگاہ کر دیتے ہیں میں آپ کو یہ بھی یاد دلا دوں کہ جسس مظاہر علی نقوی آپ کے ساتھ ایک بینچ کے رکن تھے لیکن بینچ بننے کے بعد آپ نے مجھے بتایا کہ کیونکہ ان کا معاملہ سپریم جیشل کاؤنسل میں ہے اس لئے آپ ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیں گے جیسے قاضی فائیسہ کی جوابی خط کے مطابق بینچز کی تشکیل یہ ظاہر کر رہی ہے کہ ہر جج کے ساتھ ایک جیسا اور عزت والا سلوک کیا جاتا ہے اور مخصوص کیسے سننے کے لیے یا ججز کو شامل کرنے یا الگ کرنے کی غرض سے اسپیشل بینچز نہیں بنایا جاتے ہیں آپ کے الزامات ریکارڈ اور حقائق کے برقس ہیں اس کے باوجود اگر آپ کے پاس بینچز کی دوبارہ تشکیل سے متعلق کسی طرح کی تجاویز ہیں تو مہروانی کر کے سامنے رکھیں میں اس حوالے سے جیسے سردار تارک محصوص سے سپریم کورٹ میں ہی مجھے جوائن کرنے کی درخواست کر کے کمیٹی کی ایک میٹنگ بلالوں گا اور آپ سپریم کورٹ ریجسٹری لاہور سے ویڈیو لنک کے ذریعے میٹنگ میں شریک ہو جائیں آہم بات یہ ہے کہ سترہ نویمبر کو لکھے گئے جیسے عزت الہسن کے خط کا جواب تو سامنے آگیا ہے لیکن گزشتہ روز بھی انہوں نے ایک خط لکھا تھا اور اس میں بینچز کی تشکیل پر اعتراضات اتھائیتے مگر اب تک اس کا جواب سامنے نہیں آیا ہے رہا دیجئے اللہ حافظ